اسلام علیکم شرینٹس ہم کیمسٹی کلاس ٹین کا کیفٹر ڈسکس کر رہے ہیں ایسیڈ بیسیس ایڈ سورٹس اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آرینس کنسیپٹ کو ڈسکس کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم پرانسٹل لوری کنسیپٹ اور لویس کنسیپٹ کو ڈسکس کریں گے شرینٹس آرینس کنسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے اس کی کچھ لیمیٹیشنز کی بھی بات کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ تمام ایسیڈ اور بیسیس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسیڈ اور بیسیس کو صرف ایکویس میڈیوم کے اندر ایکسپلین کرتا ہے اور نان ایکویس میڈیوم کے اندر ایسیڈ اور بیسیس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی ہم نے کہا تھا کہ ایسے سبسٹانسز ہیں جو ایسیڈ یا بیس کے دور پر بیئیو کر رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ ایک پلس آئین دینے کی صحیحیت نہیں رکھتے یا پھر بیسز ہیں تو وہ ایک نیگرڈیو آئین دینے کی صحیحت نہیں رکھتے جس لیے ان کو بھی اس کنسپٹ ایکسپلین نہیں کرتا تو سیڈنٹس 1923 میں دو سائنٹس تھے برانسٹرڈ اور دوسرے تھے لوری انہوں نے انڈیپینڈنٹلی اپنا اپنا کنسپٹ پیش کیا جو کہ جو آرینس کنسپٹ کی جو لیمیٹیشنز تھی ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور اس کنسپٹ کو ہم کمبائنلی برانسٹرڈوری کنسپٹ کا نام دیتے ہیں اس میں اس کنسپٹ کے اندر جو کنسپٹ دیا گیا ہے بیسیکلی وہ پروٹان کا کنسپٹ دیا گیا ہے اور ہم ایسے تمام سبسٹانسز کو ایسڈ کہیں گے جو پروٹان ڈونیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسے تمام سبسٹانسز کو ہم بیس کہیں گے جو پروٹان کو ایکسپٹ کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں آپ سنرٹس ایچ پلس آئین کو ہم پروٹان کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی دونے سا آپ کے عید میں ہونا چاہیے ہم سارے 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 کے سارے جو کیٹ آئینز ہیں ان کو تو ہم پروٹان نہیں کہتے تو ہم ایچ پلس آئین کو کیٹ آئین ایچ پلس آئین یا آئیڈروجن کا جو کیٹ آئین ہے اس کو ہم پروٹان کیوں کہہ رہے ہیں تو سنرٹس آپ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے پاس ایک ہی پروٹان اور ایک ہی الیکٹران ہوتا ہے اور اگر یہ الیکٹران لوس کر دے تو اس کے پاس صرف پروٹان ہی بچ جاتا ہے اس لیے ہم ہائیڈروجن کا جو کیٹائن ہے اس کو پروٹان کہہ رہے ہیں اس کنسیپٹ کو ہم کچھ ایگزمپلز کی مطلب سے سمجھنی کچھ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم نے ایک سبسٹانس لے دی ہے ایچ سی ایل یا ہائیڈرکلوریک ایسی اور اس کو ہم امونیا کے ساتھ ریاکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ امونیا کے اوپر ایک لون پیئر آف الیکٹرانس ہے اب جب ہائیڈرکلوریک ایسیڈ امونیا کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو یہ اپنا پروٹان ڈونیٹ کر دیتا ہے اور یہ پروٹان جو ہے یہ امونیا کے لون پیئر کے اوپر آ کر اٹھائی جو جاتا ہے اور اس طرح سے چونکہ ہائیڈرکلوریک ایسیڈ نے پروٹان ڈونیٹ کیا ہے تو یہ ایسٹڈ کے طور پر بیئیو کر رہا ہے جبکہ امونیا نے اس پروٹان کو ایکسپٹ کیا ہے اس لیے امونیا بیس کے طور پر بیئیو کر رہا ہے تو جب پروٹان ایکسپٹ کر لیتا ہے امونیا تو چونکہ پروٹان اس میں ایڈ ہوا ہے اس لیے اس سپیخیز کے اوپر ایک پاسٹیف چارل آ جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلورین نے چونکہ یہ شیڈ پیر آف الیکٹان لے لیا تھا اس لیے کلورین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیگٹیف چارل آ جاتا ہے آئیڈرکلورک ایسٹڈ جو ہے وہ ایک ایسٹڈ کے طور پر بیئیو کر رہا ہے اور امونیا بیس کے طور پر بیئیو کر رہا ہے آپ ایک دوسری ایسٹڈ دیکھ لیتے ہم جہاں پہ آئیڈرکلورک ایسٹڈ جو ہے وہ وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی ایسی صورتحال ہوگی کہ آئیڈرکلورک ایسٹڈ اپنا پروٹان جو ہے وہ ٹونیٹ کرے گا اور وارٹر اپنے لون کی پیر کے اوپر کسی بھی چونکہ وارٹر کے پاس دو لون پیر ہیں تو یہ کسی بھی لون پیر کے اوپر اس پروٹان کو ایکسپٹ کر لے گا اور اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وارٹر نے اس پروٹان کو ایکسپٹ کیا ہے چونکہ یہاں پہ آئیڈرکلورک ایسٹڈ نے پروٹان ٹونیٹ کیا ہے تو یہ ایک ایسٹڈ ہے اور وارٹر نے یہاں پر پروٹان کو ایکسپٹ کیا ہے اس طرح سے وارٹر یہاں پہ بیس کے دور پر بیئیو کر رہا ہے اچھا یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امونیا کا جو امونیا ایک جو کے بیسک کریکٹرسٹک رکھتا ہے آرینس کنسپٹ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا لیکن بروسٹرڈوری کنسپٹ نے اس کو یہاں پہ ایکسپٹ کیا ہے کہ یہ اس طرح سے بیس کے دور پر بیئیو کر رہا ہے تو اگر ایک اور ایکزمپل لے کر ہم اس بات کی قوضات کر لیتے ہیں کہ امونیا ایک بیس کے طور پر اس طرح سے بیئی کر رہا ہے تو سیڈنٹس امونیا جب وارٹر کے ساتھ ریئیٹ کرتا ہے پچھلی ایکشن میں آپ نے دیکھا تھا کہ وارٹر جو ہے وہ بیس کے طور پر بیئی کر رہا تھا لیکن یہاں پہ جب امونیا کے ساتھ وارٹر ریئیٹ کر رہا ہے تو وارٹر ایسر کے طور پر بیئی کرے گا اور یہ اپنا پروٹان ڈونیٹ کر دے گا یہ اپنا پروٹان ڈونیٹ کرے گا اور امونیا اس پروٹان کو ایکسپٹ کر کے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وارٹر اپنا پروٹان ڈونیٹ کر رہا ہے اور او ایچ نیگٹیو آئین میں کنوٹ ہو گیا ہے جبکہ امونیا اس پروٹان کو ایکسپٹ کر لیا اس نے اپنے لون پیئر کے اوپر تو سیڈنٹس جب کوئی ایسٹ جو ہے اپنا پروٹان ڈونیٹ کر دیتا ہے تو ڈونیٹ کرنے کے بعد جو سپیشیز بن رہی ہے اس کو ہم کنجوگیٹ بیس کہتے ہیں اس کو ہم کنجوگیٹ بیس کہیں گے اور جب بیس کوئی پروٹان ایکسپٹ کر لیتا ہے تو ایکسپٹ کرنے کے بعد جو سپیشیز بنتی ہے جو اس کو ہم کنجوگیٹ ایسٹ کہتے ہیں اب اس کی امثور سا فضاعت کر لیتے ہیں یہ کنجوگیٹ ایسڈ اور کنجوگیٹ بیس کیا ہوتا ہے ایسڈ اور بیس جب آپس میں ریاکٹ کرتے ہیں تو ایسڈ اپنا پروٹان ڈونیٹ کرتا ہے اور کنجوگیٹ بیس کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے یہ پروٹان سے ڈونیٹ کر دیا اور کنجوگیٹ بیس کے اندر کنورٹ ہو گیا جبکہ بیس اس پروٹان کو ایکسپٹ کرے گا اور کنجوگیٹ ایسڈ میں کنورٹ ہو جائے گا اس طرح سے جب ایک ایسڈ اور بیس آپس میں ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پہ دو پیئر ہوتے ہیں ایسڈ اور بیسز کے ایک ایسڈ ہوتا ہے اور ایک کنجوگیٹ ایسڈ ہوتا ہے اور ایک بیس ہوتا ہے اور ایک کنجوگیٹ بیس ہوتا ہے ایکزمپلز کی مدد سے ہم کنجوگیٹ ایسڈ اور کنجوگیٹ بیسز کو ایکسپلین کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھنے کے کنجوگیٹ بیسز کیا چیز ہے کہ ایک ایسی کیمیکل سبسٹانس ہے بنتا کیسے ہے کہ جب ایک ایسیڈ اپنا پروٹان دونیٹ کر دیتا ہے تو کنجوگیٹ بیس بن جاتا ہے اور کنجوگیٹ ایسیڈ کیا ہوتا ہے کنجوگیٹ ایسیڈ ایک ایسا کیمیکل سبسٹانس ہے یا ایک ایسی کیمیکل سپیشیز ہے جو اس وقت بنتی ہے جب ایک بیس پروٹان کو ایکسپٹ کرتا ہے ہم اس کو اس طرح سے بھی بیان کر سکتے ہیں ایک ایسیڈ پروٹان and a base is converted into conjugate acid by accepting پروٹان examples کی مدد سے ہم سمجھیں گے یہاں پہ کہ کونسا conjugate acid ہے اور کونسا conjugate base ہے HCL اور امونیاں آپس میں react کر رہے ہیں تو HCL تو acid ہے اور امونیاں یہاں پہ base ہے لیکن جب HCL نے proton donate کر دیا تو یہ conjugate base کی اندر convert ہو گیا ہے اور امونیاں نے proton کو accept کیا ہے تو یہ conjugate acid بن گیا ہے اسی طرح سے جب water اور HCL آپس میں react کرتے ہیں تو HCL چونکہ acid ہے اپنا proton donate کرے گا water base ہے یہ proton کو accept کرے گا اور اس طرح سے جو HCL ہے وہ conjugate base میں convert ہو گیا ہے اور جو base تھا یعنی water تھا وہ conjugate acid میں convert ہو گیا اب ہم امونیاں اور water کی example بھی ہمارے سامنے ہے امونیاں چونکہ base کے طور پر behave کرتا ہے اور امونیاں کے مقابلے میں جب water آتا ہے تو یہ acid کی طور پر behave کرتا ہے لیکن جب water اپنا proton donate کر لیتا ہے تو یہ conjugate base کے اندر convert ہو جاتا ہے اور امونیاں جب proton accept کر لیتا ہے تو یہ conjugate acid کے اندر convert ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ conjugate acids اور bases کا concept تھا ہم آگے بڑھتے ہیں آپ نے اس طرح سے note کیا تھا کہ water جب کسی acid کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ base کی طور پر behave کرتا ہے اور جب کسی base کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ acid کی طور پر behave کرتا ہے تو اس طرح کے جو substances ہوتے ہیں جو acid اور base دونوں طرح سے behave کر سکیں ان کو ہم amphoteric substances کہتے ہیں amphoteric substances کو میں نے define کیا ہے کہ substances that show both acidic and basic properties are called amphoteric substances water can react with acids as well as with bases so it is amphoteric examples کے مدد سے ہم سمجھ لیتے ہیں اس بات کو amphoteric nature ہے water کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں HCL کے ساتھ جب water react کرتا ہے تو water یہاں پہ base کے طور پر behave کر رہا ہے ہاں چونکہ یہ proton کو accept کرے گا اور acid جو ہے ہائیڈرکلوریک acid یہ proton donate کر رہا ہے اس لیے acid کی طور پر behave کر رہا ہے اب ہم ایک اور example دے لیتے ہیں اور وہ ہے ammonia اور water کی ammonia کے ساتھ جب water react کرتا ہے اور یہ base کے بجائے acid کی طور پر behave کرتا ہے ammonia چونکہ ایک base ہے اس کے ساتھ جب water react کرتا ہے تو یہ acid کی طور پر behave کرتا ہے اور یہ proton donate کرتا ہے اور donate کرنے کے بعد وہ negative آئین میں convert ہو جاتا ہے اور ammonia اس proton کو accept کر کے NH4 positive آئین میں convert ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ water جب ایک acid کے مقابلے میں ہوتا ہے تو base کے طور پر behave کر رہا ہے اور جب ایک base کے ساتھ react کرتا ہے تو یہ acid کے طور پر behave کرتا ہے تو اس طرح سے یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ یہ ایک amphoteric substance ہے اب ہم بات کر لیں گے limitations یعنی برانسٹر لوری concept کی limitations کیا ہیں چونکہ یہ بھی تمام کے تمام یہ جو concept ہے تمام کے تمام acid or basis کو explain نہیں کر سکتا اس کی کچھ limitations ہیں وہ ہم دیکھ دیتے ہیں کہ کیا کیا limitations ہیں اب ہم بات کریں گے کہ چونکہ لوری برانسٹر concept جو ہے اس کے مطابق ایسے substances جو proton donate کرتے ہیں وہ acid ہوتے ہیں اور جو proton accept کرتے ہیں وہ base ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ SO3 sulfur tri oxide carbon dioxide sulfur dioxide یہ سارے acidic nature رکھتے ہیں لیکن proton donate کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان میں proton donate کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور دوسرے طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ oxide ہیں جیسے calcium oxide ہے barium oxide ہے magnesium oxide ہے یہ basic ہیں یہ basic oxide ہیں لیکن یہ یہ جو ہیں وہ proton کو accept کرنے کی صدایت نہیں رکھتے ہیں یہ جو ہماری observations ہیں ان کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے substances ہیں جو acids ہیں یا bases ہیں لیکن برانسٹر لوری concept بھی ان کو explain کرنے سے ایک اثر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک broader concept کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ایک اور broader concept آیا ہے جس کو ہم لویس concept کہتے ہیں جی تو لویس concept جو ہے ایک broader اور اور more general concept ہے اور اس نے acid or bases کو جو ہے وہ electron pair donate کرنے یا accept کرنے کے اسے explain کیا ہے لویس concept کے مطابق ایسے تمام substances جو loan pair donate کر سکتے ہیں وہ base ہوتے ہیں اور ایسے تمام substances جو loan pair کو accept کرنے ہیں وہ acid ہوتا ہے تو اس کی ہم کچھ examples جو ہیں وہ لے لیتے ہیں امونیا یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ اس کو ہم react کروا رہے ہیں بی ایف تھری کے سامنے تو سیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ امونیا کے پاس nitrogen کی اوپر ایک loan pair بی ایف تھری دیکھ رہے ہیں بی ایف تھری چونکہ central item جو ہے بہران ہے جو کہ group 3 element ہے اور group 3 element کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ outer most cell میں موجود نہیں ہے یعنی 4 pair موجود نہیں بلکہ 3 pairs ہیں یہ ایک pair دوسرا pair اور تیسرا pair 3 pairs ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آرکٹٹ مکمل نہیں ہے تو آرکٹٹ مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو سپیشیز ہے یہ electron deficient ہے اور اگر اس کو پیر آف electron donate کریں تو یہ اس کو accept کر سکتا ہے تو یہاں پہ امونیا کے پاس لون پیر ہے تو امونیا یہ لون پیر اپنا donate کرے گا اور بی ایف 3 جو ہے وہ اس کو accept کر لے گا تو امونیا اپنا لون پیر donate کرے گا اور بی ایف 3 اس لیکران پیر کو accept کرے گا اس طرح سے ایک سنگل سپیشیز بن جائے گی جس ہم ایڈکٹ کہتے ہیں اور یہ ایڈکٹ یہ بنا ہے جو ہے اس کو donate کیا ہے اور بی ایف 3 نے لون پیر کو accept کیا ہے اور ایک coordinate کو باند بنا ہے ان کے بیچ میں ایسے باند کو کہا جاتا ہے جو شیرنگ آف لیکٹان سے میوچول شیرنگ سے نہیں بن رہا ہوتا بلکہ ایک سپیشیز وہ پورا پیر جو ہے اس کو donate کر دی ہے اور دوسری سپیشیز اس پیر کو accept کر دی ہے بی ایف 3 کا octet incomplete ہے جبکہ امونیا کے پاس لون پیر آف الیکٹران ہے تو اس طرح سے امونیا لون پیر آف الیکٹران donate کر رہا ہے اور بی ایف 3 اس لون پیر کو accept کر رہا ہے امونیا لویس بیس ہے جبکہ بی ایف 3 لویس اسی طرح سے سٹڈنٹس جب ایچ سی ایل کو ہم ریئٹ کروا رہے ہیں امونیا کے ساتھ یہاں پہ بھی ایسی صورت آد ہے کہ امونیا کے پاس لون پیر آف الیکٹران ہے یہ donate کر سکتا ہے تو یہ لویس پیس کے طور پر ادا کرے گا جبکہ یہاں پہ بانڈ ٹوٹے گا یہ بانڈ ٹوٹے گا تو یہ دونوں الیکٹران کو نورین دے کر چلا جائے گا تو یہ ایچ پلس آئین جو ہے وہ اس لون پیر کو ایکسیپٹ کر کے کوارڈینیٹ کوگنڈ بانڈ بانڈ بنا دے گا اور اس طرح سے ہمارے پاس جو سپیشیز بن رہی ہے یہ کوارڈینیٹ کوگنڈ بانڈ کی طرح ایک ایڈکٹ بن گیا ہے اس طرح سے ایچ سی اید نے ایسیڈ کی طور پہ بیئیو کیا ہے جبکہ اس نے لون پیر کو ایکسیپٹ کیا ہے جبکہ امونیا بیس کے طور پہ بیئیو کر رہا ہے کیونکہ اس نے الیکٹران پیر کو ڈونیٹ کیا ہے سٹوڈنٹ کیونکہ اور ہم یہ کہہ رہے تھے یہ پروٹان یہاں پہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ ہم چونکہ پروٹان کا کنسیپٹ نہیں دے رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹران پیر ڈونیٹ ہو رہا ہے اس لئے ایروں کو بھی لون پیر سے اس پیخیز سے جس کے پاس لون ایج سی ایل نے اس لون پیر کو ایکسیپٹ کیا ہے تو امونیا لویس بیس کے طور پہ بیئیو کر رہا ہے اور ایج سی ایل لویس ایسیڈ کے طور پہ بیئیو کر رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم ایج سی ایل کو وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کروا دیں تو یہاں پہ بھی یہی صورتہ آل ہوگی کہ وارٹر لون کے طور پہ بیئیو کر رہا ہے جبکہ ایج سی ایل لویس ایسیڈ کے طور پہ بیئیو کر رہا ہے اب ہم بات کریں گے کہ جو لویس ایسیڈ اور بیسز ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈنٹی فائی کیسے کریں اگر ہمارے پاس ایک لسٹ دے دی جائے اس میں مختلف طرح کسی پی چیز موجود ہوں اور یہ کہا جائے کہ بتائیے اس میں کون سا لویس ایسیڈ ہے کون سا لویس بیس ہے تو کچھ ایک جنرل سا کنسیپ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان کو پیچان سکیں تو جو پاسٹیف چارج آئین ہوتے ہیں جن کو ہم کیٹ آئین کہتے ہیں جیسے ایج پلس آئین ہے یہ لویس ایسیڈ کی طور پر بھی کرتے ہیں چونکہ یہ الیکٹران پیئر ایکسرپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح سے ایسے تمام مالکیوز جن کا آکٹر ٹین کمپلیٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے بی ایف تری کی بات کی تھی اسی طرح سے ہم ایل سی تری کی بات بھی کر سکتے ہیں الومینیوم گلورائیڈ کی تو یہ الومینیوم پھر بھی ان کا آکٹر مکمل نہیں ہوتا تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنٹرل ایٹم ہے اس کا آکٹر انکمپلیٹ ہے تو یہ الیکٹران کو ایکسرپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جو مالکیوز ہیں وہ بھی ایسل کی طور پر بی ایف کرتے ہیں کے پاس تین ہی الیکٹران سے انہیں تین فلورین کے ساتھ شیئر کیے اور اس کے باوجود بھی اس کے آکٹر موسیل میں صرف چھے الیکٹران ہیں تین پیئر میں ایک پیئر اس میں کم ہے بھی آکٹر مکمل کرنے میں اس لیے اس کو اگر کوئی سپیشیز الیکٹران پیئر دے گی تو اس کو ایکسیپ کر لے گا اور یہ ایسیل کی دور میں بھی ایک کرے گا اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ لویس بیس کون سے ہوتے ہیں کہ این ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ الیکٹران دونیٹ کرنے کی صلحیح رکھتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایکسٹرا الیکٹران موجود ہے تو ایکسٹرا بیس کے طور پر کام کرتے ہیں اور کچھ ایسے نیوٹرل کیمیکل سپیشیز بھی ہیں جن کے پاس لون پیئر آف الیکٹران ہوتا ہے وہ بھی لویس بیس کے طور پر کام کر رہے ہیں جیسے ہم کہیں امونیا اور واتر امونیا کے پاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لون پیئر آف الیکٹران کے وہ بھی لویس بیس کے طور پر کردار ادا کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس طرح سے آج ہم نے جو ایسیڈ بیس کا کنسپٹ ہے اس کو ہم نے بیان کیا ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم سارٹس کی اوپر بات کریں گے آج ہم یہ بے ختم کر رہے ہیں لیکس ویڈیو کا اجازت دیجئے اللہ حافظ